سیریل ایلیزی کے پیار میں آج کے اپیسوڈ میں آپ سب دیکھنے والے ہیں کہ آج آقا صاحب اور راو صاحب کی پیتیسوی انگیجمنٹ انیورسری ہے جسے لے کر آقا صاحب بہت خوش ہے لیکن جب آقا صاحب راو صاحب کو بدای دیتی ہیں تو وہ بات کرنے سے انکار کر دیتے ہیں جسے دیکھ کر آقا صاحب ناراض ہو جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ پیتیس سال میں ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا سب اس بارے میں جان جاتی ہے کہ راو صاحب اور آقا صاحب کے بچ کچھ صحیح نہیں چل رہا ہے اسی لیے سب ایسان سے اس بارے میں بات کرنے جاتی ہے تو ایشان کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے میں اس وقت کہاں بیٹھا ہوں یہ میرا آفیس ہے اور جو بھی پرشنل باتیں کرنی ہے وہ تم گھر پر کرنا اگر تمہیں پڑھائی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کرنی ہے تو تم کر سکتی ہو ورنہ یہاں سے جاؤ اسی بچ وہاں پر ریوہ آ جاتی ہے ریوہ کو دیکھ کر سبھی کہتی ہے کہ ریوہ میں مچھا ہوا آپ مجھے یہی مل گئی کیونکہ مجھے آپ سے بہت جروری بات کرنی ہے اس پر سبھی وہ کنگن ریوہ کو لوٹا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آپ کے ہیں اور ان پر آپ کا ہی ادھیکار ہے اس کے بعد ریوہ ایسان سے کہتی ہے کہ تم بھول گئے آج آقا صاحب اور راو صاحب کی پیتیسوی انیورسری ہے اور ہمیں اسے خاص بنانا ہوگا اسے لے کر ریوہ تیاریاں شروع کر دیتی ہے ریوہ اور آقا صاحب اور راو صاحب کا بہت ہی پرانا فوٹو ہول میں لگا دیتی ہے جسے دیکھ کر سب خوش ہو جاتے ہیں آگے اونی راو صاحب اور آقا صاحب سے کہتی ہے کہ ہم نے بہت سارے سپرائز آپ کے لئے تیار کر رکھے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم سب وہ کریں اس پر آقا صاحب کہتی ہے کہ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے میری طرف سے تو ہاں ہے لیکن راو صاحب سے پوچھ لو کیونکہ وہ سب سے موف لائے بیٹھے ہیں اس پر راو صاحب ازویتہ سے کہتی ہے کہ جاؤ اور ہمارا گفٹ لے کر آؤ جسے دیکھ کر آقا صاحب خوش ہو جاتی ہے راو صاحب آقا صاحب سے بتاتے ہیں کہ پیتیس سال تک میں تمہارے لئے کبھی بھی گجرہ لانا نہیں بھولا تو اس بار کیسے بھول سکتا ہوں اس کے بیچ سب سوی بولتی ہے اور سوی کہتی ہے کہ کسی بھی سب کام کی شروعات کے لیے ہمیں گن پتی بپا سے شروعات کرنی چاہیے تو دوروہ بتاتی ہے کہ تم بتاؤ گی ہمیں کہ سب کار یہ کیسے کیے جاتے ہیں تمہارے دو دو سب کار یہ ہوئے تم نے دونوں ہی خراب کر دی ہے پہلے ریشیپشن اور پھر خلدی کمکم کی رشم اس پر دوروہ کی سائیڈ لیتے ہوئے آقا صاحب آتی ہے اور کہتی ہے کہ دوروہ نے جو کچھ کہا وہ صحیح کہا اس کے پیچھے کا لوجک سمجھو اور چھپ بیٹھو ہمیں تمہاری رائے کی کوئی بھی جرورت نہیں ہے اس پر اس کے بعد آقا صاحب کہتی ہے کہ جب میری سادھی ہوئی تھی تو میرے پتا نے پنچ مکھی گنیش کی ستاپنا کی تھی تاکہ کوئی بھی ویگن نہ آئی کاس میں تمہاری یعنی کہ عشان کی شادی میں بھی پنچ مرتی کو ستاپت کر دیتی تو تمہاری شادی میں بھی اتنا بڑا ویگن نہیں آتا اسی کے ساتھ ساتھ ریوہ اپنے گھر چاہتی ہے تو ریوہ کی ماں اور پاپا دونوں بات کرتے ہیں ریوہ کے پاپا یا نشوامیت کہتے ہیں کہ ہمیں ریوہ کو وہاں جانے سے روکنا چاہیے تو اس پر ریوہ کی ماں کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے لیکن اب میں نے عشان اور سوی کی باتیں سن لی ہیں جس میں سوی کہہ رہی ہے کہ وہ کچھ ہی دنوں میں یہاں سے چلی جائے گی کے بعد آقا صاحب کو خوش کرنے کے لیے سبھی پنچ مکھی مرتی لانے کا پریہ کرتے ہیں